نئی حکومت کا پاکستانی قوم کے لیے بڑا تخفہ ہر طرح کی سوشل میڈیا پر مکمل پابندی پر قانون سازی کا اعلان اس قانون سازی کے پیچھے کون سی بڑی پارٹی سٹینڈ لے رہی ہے جی بڑی دلچسپ خبر ہے اس پہ بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بریکنگ آلو اس کے ساتھ ناظرین حکومت بن رہی ہے جیسے تیسے بن رہی ہے مگر بنتی ہوئی حکومت سمجھتی ہے اس حکومت میں شامل جباتیں سمجھتی ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ان کی ہار کا عوام میں غیر مقبول ہونے کا سب سے بڑا جو ہے وہ رول ہے سوشل میڈیا کا وہ اپنے سوشل میڈیا کو ڈیولپ کرنے کی بجائے وہ سوچتے ہیں کہ اس پہ پابندی لگا دی جائے اس ہارے رائے کی آزادی پہ پابندی لگا دی جائے گلہ گھونٹ دیا جائے سترہ ماہ سے یہ حکومت جو ہے یہ اب آئی ہے یہ سترہ ماہ سے یہی تو کرتے رہے ہیں سترہ ماہ سے لے کر نگران حکومت کے دور تک مکمل سوشل میڈیا پہ پابندی لگی رہی ہے اور گلہ گھونٹے رکھا ہے جو اکا دکا کہیں سے خبر آتی تھی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی دوسری ایپس استعمال کرتے ہوئے آ جاتی تھی مگر مین سٹیم میڈیا بند کرنے کے بعد اگر کہیں سے کوئی لنک رہا ہے ایک دوسرے سے تو وہ بھی سوشل میڈیا ہی تھا جس کے یہ لوگ انٹیکٹ رہے ہیں اور کنٹیکٹ میں رہے ہیں اب اس پہ پابندی کیوں لگائی جاری ہے اور اس پہ کونسی بڑی پارٹی ہے جو حقوق کی آواز بلد کرتی ہے اور خود انسانی حقوق کی مرتقب بھی ہوتی ہے وہ کونسی پارٹی اس پہ بات کرتے ہیں میرا یہ چینل پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل ایکن کا بٹن دباتے ہوئے انتیکھ ضرور دیکھئے گا اور اپنی جو آ رہا ہے اس سے ضرور آگاہ کیجئے گا ناظرین سوشل میڈیا جو ہے عمران حان کا سب سے بڑا اتھیار ہے مگر اس ہتھیار کے ذریعے جو اس وقت حکومت میں آئے ہوئے لوگ ہیں وہ جو سبجتے ہیں کہ یہ ہتھیار جو ہے یہ ان کی تباہی کا باعث بنا ہے تو اب اس ہتھیار کو تباہ کیا جائیں اس کے لیے سینٹ میں ایک قانون منظور خونے جا رہا ہے قانون بنایا جانے لگا ہے اس کو بقاعدہ بحث کے لیے منظور کر لیا گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ جب اس طرح کی کوئی بھی موف چلتی ہے تو اس کے پیچھے بقاعدہ ایک پلاننگ ہوتی ہے وہ کہتے ہوتے ہیں نا اے فیس بیخائنڈ دی کیس اب یہ جو قرارداد آئی ہے یہ پیش کی ہے جناب بہراماند خان تنگی صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے جبہوریت کی علمبردار پارٹی سے ان کا تعلق ہے انہوں نے قرارداد پیش کی ہے جی کی فیس بک واتس ایپ ٹک ٹوک اور ٹویٹر اور اس کے علاوہ جو بھی ایپس ہیں ان کو ان پر مکمل بین لگا دیا جائے اور یہ کبھی بھی جو ہے یہ اجازت نہ دی جائے استعمال کرنے کی کیونکہ سوشل میڈیا مس انفارمیشن کھلاتا ہے پاک فوج کے خلاف کام کرتا ہے ملک کے خلاف کام کرتا ہے جیس ان ڈیٹ بہت سارے انہوں نے عظامات لگا دی ہیں جی سوشل میڈیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا برک سے جو تجارت ہے پاکستان کی آپ بند کرتے ہیں جب سیاسی پارٹیوں کو دبانے کے لیے مخصوص دنوں میں آپ سوشل میڈیا بین کرتے ہیں کاس اتنی جو قراردار پیش کرنے والے صاحب ہیں ان کا اس بارے میں کوئی ان کو انفارمیشن زیادہ نہیں ہے یا وہ کسی مجبوری کے تحت انہیں بھی مجبور کیا گیا کہ قراردار پیش کرو سوشل میڈیا کو دبانا ہے سوچتے ہیں کہ امران خان کی کمیابی جو ہے اس کے پیچھے سوشل میڈیا کا سب سے بڑا ہاتھ ہے اور سوشل میڈیا جو ہے اگر آپ کو لگتا ہے میں ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جکی ہے آپ آئی ڈی ایڈریس آئی ڈی جو اس کی آئی ڈی سے آپ جو ہے لوکیشن معلوم کر لیتے ہیں جہاں سے اپریٹ ہوتا ہے وہاں سے معلوم کر لیتے ہیں سب کچھ جب معلوم کر سکتے ہیں تو پھر اس ان لوگوں تک پہنچئے جو مس انفرمیشن دیتے ہیں جو اداروں کے خلاف اس طرح کی مہم چلاتے ہیں آپ ان تک پہنچئے ان کو پکڑیے ان کو عبرتناک سزائیں دیں یہ کیا بات ہوئی کہ آپ عام لوگ جو سے مستفید ہوتے ہیں آپ ان کے حق سے محروم کرتے ہیں باکستان میں اس وقت جو مہنگائی بے روزگاری کے نتیجے میں جو لوگ جو ہیں وہ سیلف ایمپلائیمٹ جو انہوں نے رکھی ہے سوشل میڈیا اس میں سب سے بڑا ان کا روزگار کا ذریعہ ہے یہ ہزاروں لاکھوں لوگ جب آپ محروم ہو جائیں گے روزگار سے تو چوری اور ڈکیتی اور قتل و غارت جو آٹا چینی اور ڈالیں چھینے کے نتیجے میں رونما ہوں گی جرائم بڑھیں گے اس کو کون کنٹرول کرے گے یہ کبھی سوچا ہے آپ نے پہلے اس ملک میں بے روزگاری اور آٹے کی موت جو آپ نے مار رہے ہیں گریب کو تو جو جرائم میں اضافہ ہوئے پولیس کہتی ہے کہ پہلے تو گنے چنے چوڑ کے ریت ہوتے تھے جو ان کی نوٹس میں ہوتے تھے اب ورداتے ہوتی پکڑا ہی کو نہیں جاتا کیوں نہیں پکڑا جاتا اس لیے کہ پیٹ کے ہاتھوں مجبور لوگ جو ہیں وہ مجبورا جب ان کے پاس روزگار نہیں ہیں ان کے پاس اپنے بچے جو ہیں ان کے پیٹ پالنے کے لیے جب ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پھر وہ چھینٹے ہیں جب چھینٹے ہیں تو کرائم بڑھتا ہے اور آپ وہ کرائم بڑھائیں گے کہ جس کا کوئی ازالہ نہیں کر پائے گا البتہ یہ بحث کے لیے منظور کر لیا گیا جی اور یہ الگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی سے ہی تعلق رکھنے والے جناب نیر بخاری صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ موصوف جو ہیں ان کا تعلق کوئی نہیں ہے پیپلز پارٹی سے ان کی بنیادی رکنیت جو ہے پہلی منصوب کر چکے ہیں گویا انہوں نے جان چھڑانے کی تو کوشش کی ہے مگر ان کا بھلے ان سے تعلق نہیں ہے سینٹ نے یہ قرارداد جو ہے وہ منظور کر لیا اس پہ بحث کروائی جائے گی بحث کے نتیجے میں اب دیکھئے گا کہ کتنا کیا اثر پڑتا ہے سینٹ تو وہ دارہ جہاں قانون سازی مکمل ہوتی ہے جی قومی اسمبلی سے جو قوانین کی وہ بلائے جاتے ہیں اس کے اپروول جو ہے وہ سینٹ سے ہوتی ہے وانے بالا سے ہوتی ہے وانے بالا میں ہی حالیہ دنوں میں ایسے ایسے قوانین بنایا کہ خود پیپلز پارٹی کے جو سینٹر ہیں رضا رضبانی صاحب ہیں وہ کہتے رہے ہیں اور باقی جو ہے جماعت اسلامی سے اور جیجو ایفے سے تعلق رکھنے والے سینٹرز کہتے رہے ہیں بھاری برتم پیمنٹس کے دے کر سینٹرز کو خرید کر جو ہے تو وہاں یہ قوانین بنوائے گئے اب بلائلم ہم تو نہ سینٹر ہیں نہ سیاستدان ہیں ہمیں تو ان کے ذرائے سے پتا چلتے ہیں ان کی بیانوں سے پتا چلتے ہیں اور اب جو ہے یہ قانون سازی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کوئی سوچ تو ہے جس میں سمجھا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے شاید آنے والے حکمران جو ہے سوچتے ہیں پیپلز پارٹی سوچتی ہے نون لیک سوچتی ہے کہ شاید یہ سوشل میڈیا پر پبندی اگر لگی ہوتی تو پھر خان شاید لیڈر نہ ہوتا مگر یہ بات بھول جاتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک طرف تو پاکستان کی ضرائع مبادلہ جب اس وقت دنیا بھر سے کاروبار سوشل میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے نیٹ کے ذریعے ہوتا ہے نیٹ میں جو ہے ویٹس ایپ جو ہے وہ مین آپ کا جو سورس ہے اس وقت بزنس کا نیٹ کے ذریعے آپ کی سارے کاروبار منسلک ہیں نیٹ آپ بند کر دیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے سوشل میڈیا کی سورسز کو بند کر دیں گے کیا کریں گے دوسری طرف یہ سوچا جانا چاہیے یہ سوچ تو ہونی چاہیے کہ نیٹ کو پراگریس دیں نیٹ کے بند کرنے سے کیا معاشی مسائل حل ہو جائیں گے کیا نیٹ بند کرنے سے آپ کی جو بے روزگاری ہے اس کو ختم کر دیں گے کرائمز ختم کر دیں گے اس کے پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے آئیے میں کرزہ دینے لگے گا کیا پوری دنیا کے جو تاجر ہیں جو سرمایہ دار ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے آ جائیں گے ہرگز ایسا نہیں مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جیسا کہ فضل الرمان صاحب جو ہے وہ بھی بہت سارے موجودہ حکومت کے حوالے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں اگر آپ جسا کی سوشل میڈیا کی پربندی لگائیں گے پہلے پربندی لگائی ہے آپ نے سترہ بار سے لے کے نگران حکومت کے کنٹینویٹی تک جو ہے وہ سوشل میڈیا پر تقریبا پربندی تھی ایک دوسرے سے آپ صوبے جو ہیں وہاں کیا ہو رہے ہیں جلسے جلوس ہو رہے ہیں احتجاج ہو رہے ہیں کوئی ایک دوسرے کو بالوم نہیں ہوتا تھا ایک کا دکہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی خبر نکلتی تھی اور اس کا انجام آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے الیکشن کے دنوں میں عوام کا رییکشن دیکھا کہ پھر برپور قسم کا وہ جو اظہار رہے کی ازادی کو دبایا گیا تھا جب ازادی ملی الیکشن کے ووٹ ڈالنے کی تو پھر آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اظہار کیسے کیا اب اگر اس کی مکمل پربندی لگائیں گے تو یہ لاوہ آہستہ سا گل رہا ہے جب یہ درام سے پھٹے گا تو پھر اس کی کوئی بھی تاب نہیں لاسکے گا تو امید کرتا ہوں کہ ان سوشل میڈیا پر پربندی لگانے کی بجائے آپ اس کے روٹ قاضی تک پہنچیں گے اور روٹ قاضی جو ہیں ان کو ایڈریس کریں گے نجوانوں کی جو ہے اظہار رائے کی بطول آہ اثر منولا آناریبل جسٹس ہے سپریم کورٹ سے انہوں نے کہا تھا اظہار رائے پر پربندی اظہار رائے کو دبائے جانے کے نتائج انیس سو اکتر میں ہم دے چکے ہیں تو اس لیے اس پر پربندی لگانا ہی سب سے بڑی جو ہے وہ خلاف فرضی ہوتی ہے جس کے نتائج بگتنے پڑتے ہیں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا پاکستان چند آباد پاکف آج پیدا بات